سامین انسان کے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و عقل عطا فرما کے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اس کائنات کے اسرار و رموز اور مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے دنیا میں ایسے کئی بڑے بڑے فلسفی دانشور سائنسدان نجومی علم فلکیات کے ماہر اور دیگر علوم و فنون کے ماہرین گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے علوم و فنون کے شعبوں میں ایسی ایسی پیشگوئیاں کی کہ جن کے سچ ثابت ہونے پر دنیا والے ورطہ حیرت میں پڑ گئے انسانی تاریخ کے اس باب میں ایک نام میچل ناسٹرڈیمس کا بھی آتا ہے کہ جس نے آج سے ساڑھے چار سو سال قبل آنے والے تمام زمانوں کی پیشگوئیاں کی اور حیرت انگیز طور پر اس کی ہر دس میں سے آٹھ پیشگوئیاں حرف بحرف درست ثابت ہوتی رہیں یہی وجہ ہے کہ اسے نجومیوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ناسٹرڈیمس ایک کٹر یہودی خاندان ابن اساکر سے تعلق رکھتا تھا جو فال نکالنا، زائچے بنانا، علم نجوم، فلکیات، جادو ٹونا اور قبالہ جیسے کال علم کے ماہر مانے جاتے تھے لیکن یہ لوگ اپنے ان کمالات کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھتے تھے کیونکہ عیسائی پادری ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے یہ ایسا یہودی خاندان تھا کہ جو بظاہر مسلمانوں میں مسلمان اور عیسائیوں میں عیسائی بن جاتا تھا لیکن در پردہ کٹر یہودی ہی ہوتے تھے ناسٹرڈیمس کا دادا سپین سے ہجرت کر کے فرانس آ کر آباد ہو گیا اور اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کے بادشاہ کے دربار سے منسلک ہو گیا میچل ناسٹرڈیمس چودہ دسمبر پندرہ سو تین عیسوی کو اس خاندان میں پیدا ہوا اس نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی جس نے اسے تالمود، ستارہ شناسی، فلکیات، فلسفہ، قدیمی علوم اور قبالہ جیسے کالے علوم سکھائے پھر ناسٹرڈیمس نے فرانس ہی میں ایک یونیورسٹی سے باقاعدہ طب کا علم حاصل کیا اور پھر پچیس سال تک بحیثیت طبیب اپنی خدمات سرانجام دیتا رہا اس نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی اور اس کے ہاں دو بچے بھی ہوئے لیکن یہ تینوں تعاون کی وبائی مرض میں مبتلا ہو کر مر گئے اور اس جانگ گسل صدمے نے ناسٹرڈیمس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا اس نے رخت سفر باندھا اور ایک طویل سفر کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا اس نے دنیا کے بیشتر مقامات کی سیر کی فارس اور مصر میں بھی کافی وقت گزارا اس دوران یہ پورسرار علوم کے کئی ماہرین سے ملا ان کی صحبت اختیار کی اور بے شمار ایسی قدیمی کتب کا مطالعہ کیا کہ جس کی وجہ سے اس کی مستقبل بینی کی صلاحیتوں اور علم میں موتدبہ اضافہ ہوا بل آخر یہ واپس فرانس لوٹ آیا اور اپنے گھر ہی میں سکونت اختیار کر لی وہ اپنے گھر میں موجود لائبریری میں ہر وقت بیٹھا رہتا اور اس دنیا کے اسرار و رموز جاننے کی کوشش میں لگا رہتا اس نے پندرہ سو چھاسٹ عیسوی میں اپنی موت سے چند ماہ قبل لیز پروفیسز کے نام سے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس میں اس نے ربائیات کی شکل میں آنے والے قیامت تک کے عدوار کی نام مقام اور واقعات کے ساتھ آسان انداز میں پیشگوئیاں کی جو حیرت انگیز طور پر آج تک درست ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں اس کی یہ کتاب لیز پروفیسز دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے دو جولائی پندرہ سو چھاسٹ عیسوی کو اس نے ترے سٹھ برس کی عمر میں وفات پائی اور اسے ایک چرز کے احاتے میں دفن کیا گیا سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام ناسترڈیمس دو ہزار اکیس لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں سامین آج ہم آپ کو ناسترڈیمس کی صرف وہ پیشگوئیاں بتائیں گے جو اس نے دو ہزار اکیس کے بارے میں کی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس کی ایک ایسی عجیب و غریب پیشگوئی بھی سناتے ہیں کہ جب وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی تو اس کے بعد دنیا والے اس کی ہر پیشگوئی کو پہلے ہی سے اٹل ماننے لگ پڑے اور یہ صورتحال آج بھی جاری ہے ناسترڈیمس نے اپنی کتاب میں اپنی موت کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ میری موت کے ٹھیک دو سو پچیس سال بعد سترہ مئی سترہ سو اکانوے کو ایک رات تین شرابی شراب پی کر میری قبر اس غرض سے کھو دیں گے کہ میری ہڈیاں نکال کر جلا دی جائیں لیکن وہ ایسا نہ کر پائیں گے اور ان میں سے دو آدمی تو اسی رات مارے جائیں گے اور تیسرا آدمی پاگل ہو جائے گا اور پھر وہ ساری عمر پاگل ہی رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا سوہ دو صدیان بعد سترہ مئی سترہ سو اکانوے کو انقلاب فرانس کے دوران جب بڑے بڑے عمراء و رئیساء کا بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا حتیٰ کہ ان کی قبریں اکھیڑ کر مردوں کی ہڈیوں تک کو انتقاما جلایا جا رہا تھا تو ایسے عالم میں تین چرواہے شراب کے نشے میں دت ایک چرچ کے احاتے میں جا پہنچے جہاں ایک قبر موجود تھی انہوں نے سوچا کہ یہ بھی کسی رئیس زادے کی قبر ہی ہے اور اس کو کھود کر مردے کو جلا دینا چاہیے چنانچہ اس غرص سے جب انہوں نے قبر کھو دی تو اس کے اندر رکھا گلہ سڑا تابوت پایا اور جب اسے کھولا تو دیکھا کہ دھانچے کی گردن میں ایک پیتل کی پلیٹ لگی ہوئی ہے اور اس پر کچھ لکھا ہوا ہے جب انہوں نے اسے پڑا تو اس پر لکھا تھا کہ آج سترہ میس سترہ سو اکانوے رات کو تین شرابی میری قبر کھو دیں گے ان میں سے دو تو آج ہی مر جائیں گے اور تیسرا ساری زندگی پاگل رہے گا نیچے ناسٹرہ ڈیمس کا نام بھی درش تھا یہ پڑ کر تینوں شرابیوں کا نشہ مارے خوف کے اتر گیا اور تینوں نے سر پٹ گھر کی جانب دوڑ لگا دی فرانس کی انقلابی پولیس کے گارز نے انہیں مشکوک سمجھتے ہوئے ان پر گولی چلا دی جس سے دو چروائے تو موقع پر ہی مارے گئے جبکہ تیسرا بچ تو گیا لیکن مارے خوف کے پاگل ہو گیا اور پھر ساری زندگی پاگل ہی رہا سامین ناسٹرہ ڈیمس نے دو ہزار بیس میں آنے والے کرونا وائرس کی بھی واضح پیشگوئی کی تھی جو سچ ثابت ہوئی اسی طرح ناسٹرہ ڈیمس کہتا ہے کہ سن دو ہزار اکیس تباہیوں جنگوں اور وباؤں کا سال ہوگا اور مختلف طرح کی وباؤں سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ ان وباؤں میں سب سے خطرناک وبا زمبی کی وبا ہوگی زمبی زندہ لاش کو کہا جاتا ہے اس کے نزدیک ایک رشین بیالوجیکل وائرس دنیا میں پھیلے گا جو مریض کو زمبی بنا کے رکھ دے گا اور یہ وائرس بہت جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کے مریض کے جسم پر بے شمار زہم بن جائیں گے جن سے خون رستہ رہے گا یہ مریض اگر کسی دوسرے کو چھوئے گا یا اس کا خون کسی دوسرے کے جسم سے لگ گیا تو وہ بھی زمبی بن جائے گا ناسٹار ڈیمس مزید کہتا ہے کہ زمبی کے علاوہ بھی کئی دیگر امراض پھیلیں گے ایک ایسی بیماری پھیلے گی جس سے مریض کا ایمیون سسٹم کام کرنا چھوڑ دے گا اور وہ دو یا تین دن میں ہلاک ہو جائے گا اور یہ کہ دو ہزار اکیس کے بعد یہ دنیا آہستہ 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 وبائی امراض کی دنیا بن جائے گی ایک پیشگوئی کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس سال ایک شدید قہت پڑے گا جس سے انسانیت بری طرح متاثر ہوگی دو ہزار اکیس کے سال پر پیشگوئیاں کرتے ہوئے ناسٹرہ ڈیمس یہ بھی کہتا ہے کہ اس سال کے وسط میں ہندوستان کی جنگ چھڑے گی چین اور پاکستان مل کر بھارت پر حملہ کر دیں گے وہ گنگا جمنا کی جانب آگے بڑھیں گے بھارت کو شدید جانی و مالک نقصان اٹھانا پڑے گا پھر پاکستان چین کے ساتھ مل کر کشمیر کے علاقے میں پیشقدمی کرے گا اور بھارت کے کئی علاقوں پر بھی قبضہ کر لے گا ناسٹرہ ڈیمس نے یہ پیشگوئی بھی کی ہے کہ دو ہزار اکیس میں فوجیوں کے دماغوں میں ایک چپ لگا دی جائے گی جس سے ان کو مانیٹر کیا جائے گا وہ کہتا ہے کہ اس سال ایک شمسی طوفان آئے گا جس سے زمین کا کمونیکیٹیو سسٹم تباہ ہو جائے گا پھر بڑے پیمانے پر جنگیں اور ہجرتیں ہوں گی سامین ناسٹرہ ڈیمس کہتا ہے کہ اس سال یورپ اور امریکہ والے عرب کے علاقے میں کسی پہاڑی کے قریب مسلمانوں سے جنگ میں سخت حظیمت اٹھائیں گے پھر مزید کہتا ہے کہ اس سال امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے اور بے پناہ مالی نقصان بھی ہوگا اس نے دو ہزار اکیس کے حوالے سے یہ پیشگوئی بھی کی کہ ریسورسز یعنی خوراک پانی تیل تبانائی اور مادانیات پر دنیا میں جھگڑے ہوں گے سامین اگرچہ پچھلے ساڑھے چار سو سال سے ناسٹرہ ڈیمس کی کی گئی پیشگوئیاں جن میں تمام اہم شخصیات ان کے کارناموں زمین کے مختلف خطوں پر ہونے والے تمام اہم واقعات اور حادثات کا ذکر موجود ہے وہ حیرت انگیز طور پر پوری بھی ہو چکی ہیں لیکن بہرحال یہ سب انسان کو حاصل ہونے والے کلیل علم کے قیافے ہی ہوتے ہیں آئندہ کیا ہوگا یہ صرف اللہ پاک ہی کے علم میں ہے ہم نے تو دو ہزار اکیس کی آمد کے حوالے سے ناسٹرہ ڈیمس کی پیشگوئیاں آپ کی نظر کی ہیں لیکن مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں آئندہ اس دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کا ہمیں پتا چل جاتا ہے جو کوئی پیشگوئی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر رہنے کے لیے ذکر فرمائی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں اپنے حفظ و امان میں رکھے سامین اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان